اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر محمد زلکرنین آج ہم فرسٹ ایر فیزکس چیپٹر نمبر تھری کے فرسٹ آپ کے فرسٹ ٹائم کے پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارا فرسٹ ٹائم پیپر ہوا ہے اس میں سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے ہمارے پہلا ایم سی کیو ہے دو چیزیں ہمیں گیون ہے ایک ڈسٹینس ہمیں گیون ہے اور دوسرا ہمیں گیون ہے اس کا ٹائم نا اس کی سپیڈ بڑھتی ہے نا کم ہوتی ہے مطلب یونی فارم ہے سپیڈ ہم نے اس کی فائنڈ کرنی ہے تو سپیڈ کا فارمولا آپ نے پڑھا ہوا ہے و کس کے ایک وال ہوتا ہے اس کی ویلی ہمیں گیون ہے وان فیفٹی میٹر ٹ کی ویلی ہمیں گیون ہے یہ ہمارے پاس 18 سیکنڈ یہاں پوٹ کریں گے تو آنسہ رہے گا ہمارے پاس 8.33 میٹر پر سیکنڈ اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے سی اپشن ایم سی کیو نمبر ٹو ایف دہ ایکسیلیشن آف باڈی اس پوزیٹیو دین سلوپ آف ویلاسٹی ٹائم گراف بھی تو سلوپ بھی ہمارے پاس پوزیٹیو ہوگا اور اس کا اے اپشن تیسرا ایم سی کیو nobody begins to move or come to rest of itself it is the statement of یہ آپ کی بک میں سائیڈ انفرمیشن میں ہے اور اس کا ڈ اپشن ہمارے پاس وہ علی سینہ چوتھا ایم سی کیو یہ بھی آپ کی بک میں سٹارٹ میں ہے دی اپشن پرپیچول موشن سیلف موشن جو ہوتی ہے چھتا ایم سی کیو ہمارے پاس ہے سلوپ آف ویلاسٹی ٹائم گراف گیوز ای اپشن ساتھا ایم سی کیو the value of g at the center of earth g کی value زمین کے center پر وہ ہمارے پاس zero ہوتی ہے دی اپشن آٹھا ایم سی کیو نیوٹن پبلیشد his empirical laws of motion in his famous book پرنسی پیا ان نیوٹن نے کب اپنے law پیش کیے تھے شائع کیے تھے اس کا ای اپشن ہے 1687 نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیو نبہ نائن laws of motion are not valid in our system is کس system میں valid نہیں ہوتے وہ ڈی اپشن ہے non-inertial دسوں ایم سی کیو velocity of an object dropped from building at an instant t velocity ہم نے find کرنی ہے اس کے لئے آپ نے first equation use کرنی ہے vf is equal to vi plus a t a کی جگہ g لکھنا ہے کیونکہ under the action of gravity ہے تو initial velocity 0 ہو جائے گی final ہم نے find کرنی ہے باقی answer آئے گا آپ کے پاس vf is equal to g t اس کا آئے گا c اپشن g t 11 mcq the mass of an object is quantitative measure of d option inertia 12 mcq the initial velocity of body is 1.5 km per second after 50 second its velocity becomes 2 km per second its acceleration will be acceleration ہم نے find کرنا ہے تو یہ given data ہمارے پاس km میں تھی ان کو ہم نے میٹر میں convert کر دی ہے time بھی ہمیں given acceleration کا فارمولا ہوتا ہے vf minus vi over t vf 0 1 newton mass ہم نے find کرنا ہے اور acceleration ہمارے پاس ہے یہاں پر 5 meter per second square mass ادھاری رہنے دیں 1 over 5 ہو جائے گا اس کو جب آپ divide کریں گے تو mass آئے گا ہمارے پاس 0.2 kilogram اور اس کا جو صحیح option ہے وہ ہمارے پاس a option 15 mc کی ہمارے پاس ہے a ball is dropped from height of 4.2 meter to what height it will rise if there is no loss after rebounding ball کو ہم نے ایک height سے گر ہے height سے جب اس ball کو گرائیں گے یہاں سے کتنے distance پر آئی 4.2 meter جب یہاں پہنچے گی تو انہوں نے ہم سے کہا اگر انرجی میں last نہ ہو تو پھر یہ کتنا اوپر جائے گی تو یہ دوبارہ اوپر اتنا ہی جائے گی جتنا height سے اس کو ہم نے گرائیا تھا کیونکہ کوئی انرجی last نہیں ہوئی لہٰذا اس کا option آئے گا 4.2 meter solver mcq a force of 50 newton acts on a body for 0.1 second and change its velocity from 5 meter per second to 10 meter per second the impulse will be impulse ہم nے find کر لیے impulse کا فارمولا ہوتا ہے i is equal to f kras t f ہمیں given 50 newton time ہمیں given 0.1 ان دونوں کو multiply کریں گے تو 1 سار آئے گا د 17 mcq ہمارے پاس ہے اگر acceleration constant ہوگا تو force بھی ہماری constant ہوگی اور اس کا c option آئے گا اس کے بعد ہمارے short question ہے short question میں جو پہلا short question ہے ہمارے پاس وہ آپ کی book میں side information میں سے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے بہت آسان ہے اور اسی طرح جو ہمارے short question ہے سارے تقریبا exercise میں سے ہے جو ہمارا long question velocity of approach is equal to the velocity of reverse of separation یہ elastic in one dimension والا ہے اس کو آپ نے prove کرنا تھا اور اسی طرح یہ ہمارا دوسرا جو numerical ہے یہ بھی exercise problem میں سے انتائی آسان تھا